نظرین انڈیا میں سوشل میڈیا پر گو بیک مودی پہلے نمبر پر ٹرینڈ کر رہا ہے کیا یہ منظم ٹرولنگ کا نتیجہ ہے یا پھر مزیراعظم نرندر مودی کی مقبولت میں واقعہ ہی کمی ہو گئی ہے ٹویٹر صارف اس ہیش ٹیک پر حیرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انڈیا میں گو بیک مودی ٹرینڈ کر رہا بعض صارف حیرت کے اظہار کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ کہیں نرندر مودی انڈیا کے جنوبی ریاست تمیل نادو تو نہیں جا رہے کیونکہ ماضی میں وہ جب بھی تمیل نادو گئے ہیں ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ نظر ضرور آیا ہے نظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو جنگشن اور آج کے اس ویڈیو میں ہم گو بیک مودی کے ٹرینڈ کی مطلق بتانے جا رہے ہیں کہ واقعہ ہی مودی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے یا پھر اس کے خلاف کوئی سپیشل پروپوگنڈر چلایا جا رہا ہے تو اگر آپ یہ سب کوئی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ازارش ہے کہ سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کی اور آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں نظرین ماضی میں ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ نرندر مودی جب بھی تمیل نادو کا دورہ کرتا ہے تو وہاں پر گو بیک مودی کا ٹرینڈ بنتا ہے لیکن اس بار گو بیک مودی ان کی ریاست جارکھنڈ کے دورے پر ٹرینڈ کر رہا ہے یہ وہی جارکھنڈ ہے جہاں سن دو ہزار میں ریاست کے قیام سے اب تک بی جی بھی کسی نہ کسی طرح برسرے اقتدار رہی ہیں بعض تجزیہ نگاروں کا حیال ہے کہ نرندر مودی جتنے تمیل نادو میں غیر مقبول ہیں اتنے انڈیا کے کسی دوسری ریاست میں نہیں لیکن گزشتہ دنوں کرناٹک اور یہاں تک کہ مہاراشترا کے دورے پر بھی گو بیک مودی کا ٹرینڈ نظر آیا تھا جبکہ مقامی سخافیوں کے مطابق تمیل نادو میں پہلی مرتبہ گو بیک مودی کا ٹرینڈ ان کے وزیراعظم بننے سے قبل ساں دو ہزار بارہ میں ہی نظر آیا تھا جب وہ ڈیفینس ایکسپو کے افتتاہ کے لیے وہاں گئے تھے تمیل نادو میں بی جی پی کی بنیاد بہت مضبوط نہیں ہے لیکن جارکھنڈ میں اس کے قدم مقامی پارٹی مختی مورچہ سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں حیال رہے کہ جارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات روامہ کی تیس تاریخ سے پانچ مرلہوں میں ہو رہے ہیں اور نتائج کا اعلان تیس دسمبر کو ہوگا گزشتہ ماہ اکتوبر میں ہونے والے مہاراشترا کے اسمبلی انتخابات میں بی جی پی سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والی پارٹی تھی لیکن پہلے تو وہ حکومت بنانے میں ناکام رہی اور پھر اس نے سینیچر کو جو حکومت بنائی اسے ہپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے نظرین جبکہ دوسری طرف اگر ہم گو بیک مودی ہیشٹیک کا سرسری جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس میں کانگرس کے حامیوں کی غالب تعداد ہے جبکہ بعض ایسے ہیں جو انڈیا کے اہم مسائل کو گو بیک مودی سے جوڑ رہے ہیں ساگر سباش ساونت نامی ایک سارف نے لکھا پہلے کرناٹا کا پھر مہاراشترا اور اب جار کھین میں گو بیک مودی ٹرینڈ کر رہا ہے یہ ہیشٹیک یقینن تاریخ کے کتاب میں اپنی جگہ بنائے گا آگ جلائی رکھیں جبکہ ایک سارف حسن مولانا نے لکھا کچھ برسوں میں مودی اس قوم کا کردار بدل دیں گے ہم انہیں ایسے کرتا نہیں دیکھ سکتے تاہم ساتھ ہی ایک سارف پریہ جوشی نے کہا کہ یہ ٹرینڈ چلانا درست نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مودی کے منصوبوں نے اتر پردیش بہار جارکھنڈ اڑیسہ مہاراشترا اور چھتیس گڑھ وغیرہ میں کم دنہاؤں پر کام کرنے والے میند کشوں کی مالی صورتحال بہتر بنانے میں مدد کی ہے جبکہ ایک اور سارف کا کہنا تھا کہ مودی حکومت نے اکثریت میں ہونے کا غلط فائطہ اٹھاتے ہوئے بنیادی حقوق کے خاتمے کے لیے کام کیا ہے مودی نے بطور الزریعظم اس معاشرے کو مشتعل حجوم کے خاتھوں قتل کی روایت کا توفہ دیا ہے نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ